آج 21 اپریل 2022 باپ دادا کے مہاوہ کے ہیں میٹھے بچے باپ کی یاد میں رہنا باپ کی یاد میں رہنا یہ بہت میٹھی مٹھائی ہے یہ بہت میٹھی مٹھائی ہے جو دوسروں کو بھی باڑھتے رہو ساری مٹھائی کھتنا کھا جائے نا شگر ہو جائے گی دوسروں کو بھی باڑھتے رہو ارثات الف اور بے کا پریچائے دیتے رہو پریشن ہے ستھائی یاد میں رہنے کی پرمنٹ یاد میں رہنے کی سہج ویدی کیا ہے یوگ آپ کا لگائی رہے اس کی سہج ویدی کیا ہے اتر ہے ستھائی یاد میں رہنا ہے پہلے اپنے آپ سے پوچھو پرمنٹ یاد میں رہنا ہے تو دے سہے جو بھی سمبند ہے ان سب کو بھولو سسبردو اپنے دے بھان کو ہٹاؤ آپ مر گئے مر کی دنیا آپ کے لئے ہے پھر چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے یاد میں رہنے کا ابحاث کرو اور اگر اور اگر یوگ میں بیٹھتے لالبتی بھی یاد آئی تو یوگ ٹوٹ جائے گا ستھائی یاد رہ نہیں سکے گی اگر یاد آیا اور لائٹ تو جلی نہیں رہی تو یوگ ٹوٹ گا بابا کے روم میں اگر لائٹ کبھی یاد آئے نہیں لائٹ تو ہے نہیں آج بابا کے لائٹ تو جلی نہیں رہی ہے گیا یوگ اور جو کہتے ہیں کوئی خاص بیٹھ کر یوگ کرائے کمنٹری یوگ کرائے کوئی بیٹھ کے درشتی دے یوگ کرائے ان کا یوگ بھی لگی نہیں سکتا ادھار جس نے بھی کوئی رکھا ہوا ہے وہ یوگی بنی نہیں سکتا اس کا یوگ لگی نہیں سکتا کوئی ادھار نہیں چاہیے بابا کہتے ہیں گیت ہے کیونکہ ابھی ہے کیونکہ ابھی ہے رات کونسی رات کلیوگی رات اور دن کہا جاتا ہے ستیوگو تو تم ابھی کلیوگ روپی رات سے ستیوگ دن میں جاتے ہو اس لیے بروبر یہ نرک ہے اور کسی کی بدھی نہیں کہتی اب بدھی کیا ہے بدھی ہے آتما میں یعنی آتما اب جان گئی کہ بابا آیا ہے رات سے دن میں لے جانے تو باپ کہتے ہیں ہے آتما کہتے ہیں بابا ہے آتما تم کو جانا ہے سورگ میں پرنتو پہلے شانتی دھام میں جا کر پھر سورگ میں آنا ہے اس کا مطلب کیا ہوا گویا تم یوگی ہو پہلے گھر کے بعد میں راج دھانی کے تو اب مرتو لوگ ارثات کلیوگ کلیوگی رات پوری ہونی ہے اب جانا ہے دن میں ستیوگ میں اس کو ایشوری یوگ کہا جاتا ہے گھر میں کون ہے ایشور بابا مارا ستیوگ میں کون بیجے گا وہی بیجے گا اسے کہتے ہیں ایشوری یوگ یعنی اب ایشور نراکار ہم کو یوگ سکھلاتے ہیں یا یہ کہو ہم آتموں کی سگائی کراتے ہیں تو یہ ہے روحانی یوگ باقی وہ ہے جسمانی یوگ روح روح کو یاد کرتی ہے وہ جسم جسم کو یاد کرتا ہے بیٹھا یوگ یوگ لگانا ہے ہم بیٹھا یوگی نہیں ہیں وہ تو منش جیسے خود بیٹھتے ہیں ویسے سب کو بیٹھک سکھاتے ہیں آسن سکھاتے ہیں اس مدرہ میں بیٹھو اس آسن میں بیٹھو یہاں تم کو آسن کی ضرورت نہیں ہے بیٹھک نہیں سکھائی جاتی ہے ہاں سبح میں بیٹھے ہیں تو قائدے سر بیٹھنا ہے کافی جاری گیتھرنگ ہے باقی لوگ بیٹھے ہیں پھر تو قائدے سر بیٹھنا ہے باقی یوگ میں تو کیسے بھی بیٹھے چلتے پھرتے سوتے بھی لگ سکتا یوگ تو لیٹ کے بھی یوگ لگ سکتا ہے اب آرٹسٹ آرٹسٹ یوگ میں رہ چتر بنا سکتے ہیں شب بابا جن سے یوگ لگاتے ہیں ان کا چتر بناتے ہیں جانتے ہیں یہ ہمارا بابا نراکاری دنیا پرم دھام میں رہتے ہیں ہم بھی وہی کے رہواسی ہیں ہم آتماء کو جانا ہے ہم آتماء کو جانا ہے یہ بدھی میں چلتے فرتے رہنا چاہئے کیا رہنا جب بدھی میں یوگ ہے ہم آتماء کو جانا ہے بس ایسے نہیں کہ مجھے تپس میں بٹھاؤ یوگ کراؤ یہ کہنا بھی رانگ ہے بدھو جو بدھو ہوگا وہی ایسے کہیں گے بدھو ایسے کہیں گے بچے لوکک باپ کو خاص بیٹھ کر یاد کرتے ہیں کیا بابا بابا کرتے ہی رہتے ہیں کبھی بھولتے ہی نہیں چھوٹے بچے تو اور ہی جاستی یاد کرتے ہیں ان کا مک چلتا ہی رہتا ہے چھوٹا بابا بابا کہنا بھی نہیں ہے آتما جانتی ہے بابا کو یاد کرنا ہے کیا آتما جانتی ہے کہ بابا کو یاد کرنا ہے اگر خاص عادت اگر خاص عادت بیٹھنے کی اگر خاص بیٹھنے کی عادت ہے تو یوگ صد نہ ہو سکے بیٹھ کی اگر بابا یاد کرنا ہے یوگ تو ہوا نہیں ریشن تو ہوا نہیں اس سے تو یہ ایشور یہ یوگ تم کو سوہم ایشور سکھلا رہے ہیں اب یوگ ایشور کہتے ہو نا یوگ ایشور یعنی تم کو ایشور نے یوگ سکھایا ہے کہ مجھ باپ کو یاد کرو ایسے نہیں مجھے دیدی یوگ میں بیٹھاتی ہے تب ہی مجھا آتا ہے دیدی یوگ میں بیٹھائی گی تو مجھا آتا ہے ان کا یوگ کبھی ستھائی نہیں رہ سکے گا سمجھو کیسے رہے گا ان کا یوگ کمنٹری سے کلا رہی تھی اچھے کمنٹری چلا رہے ہیں پرمنٹ نہیں ہوگا وہ کیوں سمجھو ہارٹ فیل کی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس سمیں کوئی یوگ میں بٹھائے گا کیا دیدی آئی گی اچھ میں یہ تو بدھی سے یاد کرنا ہے اور منشف دنیا والے ہٹی یوگی جو بھی یوگ سکھلاتے ہیں وہ ہے رانگ یوگی کوئی بھی اس دنیا میں ہے ہی نہیں یوگ تو کسی کو بھی یاد کرو تو وہ بھی تو یوگ ہوا ہے نا اب آپ کو عام اچھا لگتا ہے تو ان سے یوگ لگ جاتا ہے اب لال بطی اچھی لگتی ہے تو وہ یاد آئے گی لال بطی تو ہے نہیں پوائنٹ آف رائٹس مہنی ہے یوگ کیسے لگے گا اگر لال بطی یاد اچھی لگتی ہے تو وہ یاد آئے گی تو ان سے بھی یوگ ہوا نا لال بطی نہیں یوگ ہوگیا آپ کا پاپا چتر تو چیئے پھر چتر سے یوگ ہوگیا پرنتو یہاں تو دے سہید دے کے جو بھی سمبند ہیں ان سب کو بھول مجھ ایک کے ساتھ یوگ لگاؤ تب ہی تمہارا کلیان ہوگا اور تم بھی کرما جیت بن جائیں گے تو باپ ہی آ کر صدگتی کا راستہ بتاتے ہیں اور باپ کے بگر کوئی بھی صدگتی دے ہی نہ سکے باقی سب ہیں درگتی کا راستہ بتانے والے سرگ کہا جاتا ہے صدگتی کو اور مقتی دھام کو جہاں ہم آتمائے رہتی ہے وہ ہے گھر اس سمیں سبھی کو درگتی میں پہنچانے والی ہے کھو پہ جانے والی ہے منش مت نرہ کار باپ آ کر صدگتی دیتے ہیں پھر آدھا کلب ہم صدگتی میں رہتے ہیں وہاں بھگوان سے ملے وہ مقتی جیون مقتی پانے کے لیے دردر بھٹکتے نہیں ہیں کہا پر ستیو دیتا میں جب راون راج شروع ہوتا ہے تب تب ہی دردر دھوڑنا شروع کرتے ہیں کیوں کیوں دوپر پر دھوڑتے وہاں کو ہم کیونکہ ہم گرنے لگ پڑتے ہیں بھگتی کو بھی شروع ہونا ہی ہے اور تم جانتے ہو ابھی ہم شریر کو چھوڑ پھر جائیں گے شیوالے میں ستیوگ ہے بیہت کا شیوالے اس سمیں ہے وحشالے اب یہ باتیں یاد کرنی پڑتی ہے شیو بابا کو یاد ہی نہیں کریں گے تو وہ یوگی نہیں بھوگی ٹھہرا جو شیو بابا یاد نہیں کہتا ہے وہ یوگی نہیں بابا کے تو بھوگی ٹھہرا تم کسی کو سننے کے لیے کہتے ہو تو کیا کہتے ہے ہم دو وچن سنیں گے جہتا لیے سننے جہتا ہوئی دو وچن سنیں گے اب دو وچن تو بہت نامی گرامی ہیں کون سے دو وچن ہیں من من بھو مدیاجی بھو یوگ کے لیے کتے دو وچن ہیں من من بھو مدیاجی بھو یعنی مجھے یاد کرو اور ورسے کو یاد کرو ان دو وچنوں سے ہی ان دو وچنوں سے ہی جیون مکتی ملتی ہے باپ کہتے ہیں مجھے یاد کرو کیوں یاد کرنا بابا کو فائدہ کیا ہے تو نیروگی بنیں گے اور چکر کو یاد کریں گے تو دھنوان بنیں گے ہیلتھی مل گی ویلتھی مل گی دو وچن سے تم ایور ہیلتھی اور ایور ویلتھی بن جاتے ہو کتنا سال بابا ہوتا رہے ہیں اگر رائٹ بات ہے لگتا ہے ٹھیک بات ہے تو اس پر چل نہ پڑے نہیں تو بات گیان سمجھا گئی آپ کو یہ گیان ہے سمجھا گئی ہیلتھ ویلتھ کیسے ملے گی اگر یہ بات سمجھا گئی ہے تو چلو اس پر روز گیان یو کرو نہیں تو سمجھتے کیا ہے یہ تو بدھو ہے اب الف اور بے یہی ہیں دو بچن الف منہ اللہ بے ہوئی رچنا تو بابا ہے الف اور بے ہے بادشاہی تمہارے میں کوئی کو بادشاہی ملتی ہے اور کوئی پرجامے جاتے ہیں اب تم بچوں کو پوتا مل رکھنا چاہئے چاٹ رکھو سارا دن کیا دیکھنا چاٹ میں کی سارے دن میں کتنا سمجھ باپ کو اور ورسے کو یاد کیا سارا دن میں چاٹ رکھو کتنی بار ہی ہم نے چکر رکھایا سو دست جگر کتنی بار پھرایا باپ کو اور ورسے کو یاد کی کتنا سیج باپ ہوتا رہے ہیں یوگ کا طریقہ یہ شریمت شریمت باپ ہی دیتے ہیں آتماؤں کو باپ سکھلاتے ہیں اور دنیا میں منوش دھن کے لیے کتنا ماتھا مارتے ہیں نہیں گیان دھن لو نا گیان کو پھراپ لیوز دھن براب آ جائے گا دنیا میں کتنی ماتھا مارتے ہیں دھن تو برمہ کے پاس بہت تھا جب دیکھا کہ الف سے بادشاہی ملتی ہے تو یہ دھن کیا کریں گے کیوں نہ سب کچھ الف کے حوالے کر بادشاہی لے بابا نے اس پر ایک گیت بھی بنایا تھا الف کو اللہ ملا بے مجھ بے کو ملی بادشاہی بے کو ملی بادشاہی جوٹی بادشاہی اسی سمیں بدھی میں آیا ہم کو تو وشنو چتر بج بن بن ہے مجھے تو وشنو چتر بج بن بن ہے سب سے دنیا کا دنوان بن 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 رہنا ہے اب اس دن کو کیا کرے گے ساتھ جانا نہیں ہے تو سل جنت ساتھ جائے گا نہیں اس کو لے کے کیا کرے گے بس بابا نے بدھی کا طالح کھول دیا یہ ساکار بابا یہ برمہ بابا ساکار بھی تب تھا تو دن کمانے میں بھی تھا جب راجائی ملتی ہے تو گدائی کا کام کیوں کرے گدوں کی طرح سار دن بیٹھے رو کام کرتے رو کمانے کیلئے کیا کرنی گدائی پھر بابا بوکھا تو نہیں مرا نہیں سارا جب یقی پہ رکھا دیا بوکھا تو نہیں مرا اور بابا کے پاس جو آتے ہیں ان کی بہت اچھی پانا ہوتی ہے گھر میں بوکھے مرتے ہی ہوں گے گھر میں بوکھے مرتے ہوں گے یہاں تو جو شرمت پر چلتے ہیں ان کو بابا بھی بہت اچھی مدد کرتے ہیں بستے رو اب شرمت پر چلتے رو جیسے بابا کہتا کرتے رو دیکھو بابا کی مدد بابا کہتے ہیں سب کو راستہ بتاؤ کی بے حد کے باپ کو یاد کرو اور چکر کی نالج کو یاد کرو تو کیا فیضہ ہوگا تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا دنیا کے دھن دورت میں پیچھے پڑے لوگے پیسے کمانے چکر تو بیڑا گر ہو جائے گا کیونکہ کھوئیہ آیا ہے بیڑا پار کرنے سب ہی تو گاتے ہیں پتت پاون کھوئیہ پرنت یاد کس کو کرنا ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کیوں دنیا میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کی یاد کرنا کس کو ہے کیوں کیونکہ دنیا میں تو سر وی پی کہ دیا ہے ایک کی شیو کے چتر کو کہتے ہے بھگوان شبل کو بنا دیا اس کو بھگوان کہتے ہیں پھر لکشمی نارہین یا بھرمہ وشن 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 کو بھگوان کیوں کہتے ہے ایک کو کہ دیا باقیوں کو بھگوان کیوں کہتے ہے اگر سب ہی باپ بن جائے تو ورسہ کون دے گا اور سر بھگوان پی کہنے سے تو نہ دینے والا را نہ لینے والا را سب بھرمہ میں ہم سب باپ بن گئے تو دینے والا کون لینے والا کون لکھا ہوا ہے بھرمہ دوارہ ستھاپنا پھر دکھاتے بھرمہ کو اوپر میں شیو کھڑا ہے بھرمہ دکھا دیا تو شیو بھرمہ دوارہ دیوتا بناتے ہیں تو بھرمہ بھی دیوتا بنیں گے تو یہ کام دیوتا بنانے کا کام ایک باپ کا ہی ہے ان کی ہی مہمہ ہے بنانے والی کیا مہمہ ہے ایک کوئی امکار ست نام کرتا پروغ اکال مورد یعنی آتما اکال مورد ہے ان کو کال نہیں کھاتے اکال مورد ہے اکال تو کھانی ستا آتما کو کھانی ستا کوئی تو باپ بھی ہے اکال مورد بقی شریعت تو سب کے خدم ہو ہی جاتے ہیں اور آتما کو کبھی کال کھاتا ہی نہیں اور وہاں اکال مرتیو کبھی ہوتا ہی نہیں سمجھتے ہیں ہم کو ایک شریع چھوڑ دوسرا لینا ہے سورگ میں ہے تو ضرور پنر جنم بھی سورگ میں ہوگا یہاں تو سب ہیں نرک واسی کہتے ہیں کہتے ہیں فلانا سورگ پدھارا اس کا بدلہ ضرور پہلے نرک میں تھا اتنی سہج بات بھی سمجھتے ہی نہیں سنیاسی بھی نہیں جانتے ہیں وہ تو جوتی جوت میں سمایا کہہ دیتے ہیں بھارت واسی بھگت بھگوان کو یاد کرتے ہیں پھر گرستی بھگت ہے کیوں بھگتی پرورتی مارگ والوں کے لئے ہوتی ہے سنیاسی بھگتی نہیں کرتے جو پریوار پر لانے والے ہیں وہ بھگتی کرتے ہیں سنیاسی ہے وہ تو ہے تتو گیانی سمجھ تے ہیں ہم تتو سے یوگ لگا کر لین ہو جائیں گے بھرم تتو ہے نا سنتے بھرم میں یاد کرتے گاتے بھرم میں لین ہو جائیں گے وہ تو آتما کو بھی بناشی مانتے ہے آتما پر مانتے لین ہوگی پھر تو بناشی ہوگی ست کبھی بول ہی نہیں سکتے پتہ ہاں تبھی کہا گیا ہے God is truth تم کو ابھی ست کا سنگ ہے تو باقی سب جھوٹ ہوئے نام لکھتے ست سنگ سارے ست کو جانتے تو سنگ کا کرتے ہیں باقی سب کا ہے جھوٹ کا سنگ نام لکھتے ست سنگ کلیو میں ست بولنے والا کوئی منشع ہوتا ہی نہیں کیونکہ رچ چہیتا اور رچ نام کے بارے میں کوئی بھی ست نہیں بولتا تو باپ کہتے ہیں ابھی میں تم کو سبھی شاستروں کا سار سمجھاتا ہوں اور مکھ جو گیتا ہے ان میں بھی مکھ شاستر کونسا ہے گیتا شاستر ان میں بھی پرماتمہ کے بدلے منشع کا نام ڈال دیا ہے جب کی کرشن اس سمیں سامرہ ہے کرشن کی آدمہ اس لات جنم میں سامرہ ہے اب کرشن کا بھی ایسا چتر بنائے جو منشع سمجھے دبل کیسے چتر کرشن کو ڈبل شیڈ دے وے ایک طرف سامرے کا شیڈ دوسری طرف گورے کا شیڈ پھر اس ان پر سمجھایا جائے کہ کام چتہ پر بیٹھنے سے کالا بن جاتے ہیں پھر گیان چتہ پر بیٹھنے سے گورا بن جاتے ہیں نیورتی چتہ پر بیٹھنے سے چتہ پر بیٹھنے سے ہوں مجھا بیٹھنے سے بیٹھنے سے بیٹھنے سے باہر کی باتیں ہو ستھائی یاد ٹھہر ہی نہیں سکتی تو چلتے پھرتے یاد میں رہنے کا ابھیاس کرنا ہے باقی یاد تو کہیں بھی کر سکتے ہو کیونکہ یاد سے ملتا ہے بل اس سمیں سچا یوگ کوئی بھی جانتے ہی نہیں کتنے بھی یوگ سکھانے والے ہیں کوئی بھی سچا یوگ نہیں جانتے تو باپ کے سوائے جو بھی یوگ لگانا سکھلاتے ہیں وہ ہے رونگ کوئی بھی ہٹ یوگ سے ہم راج یوگ کی پرابتی نہیں کر سکتے راج یوگ الگ ہے ہٹ یوگ دنیا میں سکھانے والے الگ ہیں بھگوان نے جب یوگ سکھ لیا تو کیا فیضہ ہوا تو سرگ بن گیا منوشیوں نے جب یوگ سکھ لیا تو سرگ سے نرگ بن گیا کتاب بھر گیا کوئی بھی الٹی چلن تھوڑی چلتے ہیں تو بدھی کا تالہ بند ہو جاتا ہے بدھی ڈیسن لینے پاتی یہ کروں کی وہ کروں تو دس پندرہ منٹ بھی یاد میں نہیں رہستے بیٹھے دیں گے یوگ یوگ نہیں لگے گا بدھی وہیں وہیں جائے گی نہیں تو بڑیوں کے لیے بچوں کے لیے بیماروں کے لیے بھی بہت سیج ہے نا بہت اچھی مٹھائی ہے کونسی مٹھائی کونسی مٹھائی اچھی ہے یوگ میں رہنا بابا سب سے اچھی مٹھائی ہے بل گونگا ہے بیرہ ہو وہ بھی اشاروں سے سمجھ سکتے ہیں باپ کو یاد کرو تو یہ ورسہ ملے گا کوئی بھی آئے تو بولو ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں بے حد کے باپ سورگ کے رچیتہ سے سورگ کے صدا سکھ ورسہ کیسا ملتا ہے کیسے ملے گا یہ بتانا ہے کیا بتانا ہے بے حد کے باپ سورگ کے رچیتہ سے سورگ کے صدا سکھ کا ورسہ کیسے ملتا ہے آپ صدا سوکی کیسے رہ ستے ہو وہ تو سکھانا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چھٹگیاں پرچے بانٹتے رہنا چاہیے دل میں بہت امنگ رہنا چاہیے کوئی بھی دھرم والا آئے تو ہم ایسے سمجھائے باپ کہتے ہیں یہ دے کے سب دھرم چھوڑ مجھے یاد کرو تو وکرم وناش ہوں گے دے کو بھول جاؤ دے کے سمندوں کو بھول جاؤ مجھے یاد کرو کہ تو وکرم وناش ہوں گے اور تم میرے پاس چلے آئیں گے پہلے پہلے یہ نشچے کرو پھر دوسری بات تب تک آگے بڑھنا ہی نہیں ہے یعنی اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرو دے اپنی بھی یاد آگئی کوئی بھی یاد آگیا یوگ لگی نہیں سکتا تو پہلے سب کیا ہے اپنے کو آتما سمجھ باپ کو یاد کرو بس بس یہ ہے سب سے فرسٹ کلاس بات صرف دو اکشر ہے الف اور بے باپ اور ورسہ اچھا اچھا میٹھے میٹھے سکھ لدے بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڈ مورننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے ابھی دھارنا کے لئے مکہ سار سنیں گے اپنا سب کچھ اپنا سب کچھ الف کے حوالے کر بے یعنی بادشاہی لینی ہے اس کے لئے پوتا میل رکھنا ہے اپنا سارا دن کا چاٹ رکھنا ہے کی باپ اور ورسے کی کتنا سمیں یاد رہی یہ نہیں کی ٹک ٹک کر کے چکل لگا لیے کتنا سمیں یاد رہی یہ چاٹ رہا ہے دوسرا کوئی بھی الٹی چلن نہیں چلنی ہے آپ یوگ لگا رہے ہیں جب میں یوگ لگا لیے ہیں باہر جا کے الٹی چلن چلو کوئی بھی الٹی چلن نہیں چلنی ہے اور ستھائی یاد میں رہنے کا ابھیاز کرنا پرمننٹ بیٹھو کتنی دیر میرا کوئی گریکشن محفظہ جاتا ہے کتنا میرا یوگ لگتا ہے بردان یوگ لگ گیا اب سرو شکتیوں دوارہ یوگ لگا شکتی آگئی تو سرو شکتیوں دوارہ ہر کمپلیٹ کو سماپ کر کمپلیٹ بننے والے شکتی شالی آتمہ بھو کون بیٹھے زارے ہیں پر آج شکتی شالی آتمہ آج سارا دن پیپر آئے گا کوئی میری کمزوری مجھے ڈسٹرپ تو نہیں کر رہی اپنی کمزوری کو کہہ دو آج سے کمزوری نہیں چلے گی کیونکہ میں ہمیں پاورفل سول میں شکتی شالی آتمہ ہوں شکتی شالی آتمہ کہتی ہے کوئی کمپلیٹ نہیں جو ویک ہوگا ایسے کیوں ویسے کیوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا سب انہوں کمپلیٹ ہم کمپلیٹ کرنے والا بیشاہ کمزور آتمہ ہے بکا کرو ہر کمپلیٹ کو سمات کر کمپلیٹ بننے والے ہیں تب ہی تو بہت شکتی جالی پر کیسے بنیں گے کمپلیٹ کیسے بنیں گے کمپلیٹ کیسے ختم ہوگی جب ساری شکتیوں دارا جتنی بھی ہمار پاس پریورتر شکتی ہیں اس کو یوز کرو ٹھیک ہے ایک ایک گنوں میں ٹھیک جاؤ گن کو چھوڑنا ہی نہیں ہے وہ شکتی بن جائے گی شکتی بن گی اب اس کو کوئی کمپلیٹ نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس بس میں کمپلیٹ ہوں تب بابا کہیں گے شکتی شالی آتمہ بابا نے کہا اگر اگر سوچ نہیں اندر میں اگر اندر میں اگر کوئی بھی کمی ہیں مایہ کیا ہے آپ کی اندر کی کمی بلیم ہم دوسروں کو لگانا کی آدھ پڑی ہے ہمارے کو ہے نا دوسروں کو بلیم نہیں لگانا آپ نے چیکنگ کرنی ہے اندر میں اگر کوئی بھی کمی ہے تو اسی کے قارن اس کے قارن کو سمجھ کر نوارن کرو اندر میرے میں بیکنس کیا ہے اس کے قارن کو سمجھو اس کا نوارن کرو کیوں؟ کیونکہ مایہ کا نیم ہے کی جو کمزوری آپ میں ہوگی اسی کمزوری کے دورا وہ آپ کو مایہ جیت بننے نہیں دے گی کیا ہے یہ مایہ جاں لا ہے یہ مایہ اسی کمزوری کا لاب لے گی اور انتسمع میں بھی وہی کمزوری دھوکھا دے گی اس لیے سرم شکتیوں کا سٹاک جمع کر اور شکتی شالی آتما منو اور یوک کے پریوک دورا ہر کمپلینٹ کو سمافت کر کمپلیٹ بن جاؤ یہی سلوگن یاد رہے ابھی نہیں تو کبھی نہیں جو کمزوری آپ کی ہے اس کو ابھی قدم کر دو سوچو گے نا کہ چلو اس بار دیکھ لیتے ہیں اگلی بار ٹھیک کریں گے اگلی باروں کبھی نہیں آئے گی اب ہی سے ہی نو کمپلینٹ نو کمزوری سب ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے اس کے لیے چاہیے کیا؟ سلوگن نے بابل بتایا شانتی اور دہرتہ کی شکتی شانتی اور دہرتہ پیشن شاہیے تو شانتی اور دہرتہ کی شکتی سے وغنوں کو سمافت کرنے والے ہی وغن وناشک ہے وغنوں کو وناشک کرنا ہے اس کے لیے کیا چاہیے دو شکتی ہیں؟ شانتی کی شکتی اور دہرتہ کی شکتی ابھی ماتیر شوری جی کے انمول مہاو کے اپنا اصلی لکش کیا ہے؟ اس میں ممہ نے بہت سو در بتایا پہلے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اپنا اصلی لکش کیا ہے؟ وہ بھی اچھی طرح سے بدھی میں دھارن کرنا ہے تب ہی تو پوراں لکش سے اس لکش میں اپستیت ہو سکے گے پہلے اپنا ایم بتاؤ میرے زندگی کا ایم کیا ہے؟ لکش کیا ہے؟ تو اپنا اصلی لکش کیا ہے؟ میں آتمہ اس پرم آتمہ کی سنتان ہوں اصل میں کرمہ تیت ہو پھر اپنے آپ کو بھولنے سے کرم بندن میں آگئی دیبان آیا کرم بندن بن گئے اب پھر سے وہ یاد آنے سے اس عشوری یوگ میں رہنے سے اپنے کیے ہوئے وکرم بناش کر رہے ہیں تو اپنا لکش ہوا میں آتمہ پرم آتمہ کی سنتان ہوں باقی کوئی اپنے کو ہم سو دیوتا سمجھ اس لکش میں ستھت رہیں گے تو پھر جو پرم آتمہ کی شکتی ہے وہ مل نہیں سکے گی اور نہ پھر تمہارے بھی گرم بناش ہوں گے اب یہ تو اپنے کو فل گیان ہے کس بات کا کہ میں آتمہ پرم آتمہ کی سنتان کرماتی تو ہو بھوش میں جا کر جیون مکت دیوی دیوتا پت پائیں گے اس لکش میں رہنے سے وہ طاقت مل جاتی ہے اب یہ جو منشت چاہتے ہیں ہم کو سکھ شانتی پویتتہ چاہیے وہ بھی جب پوراں یوگ ہوگا تب ہی پرابتی ہوگی باقی دیوتا پت تو اپنی بھوش پراربد ہے دیوتا پت ہم نے اگلے جنہ میں بنا ہے اپنا پرشارت الگ ہے اور اپنی پراربد بھی الگ ہے ابھی پرشارت کا سمجھ ہے روار تو بعد میں ملے گا تو یہ لکش بھی الگ ہے اپنے کو اس لکش میں نہیں رہنا ہے کہ میں پویتر آتمہ آخرین پرماتمہ بن جاؤں گی نہیں آتمہ سے پرماتمہ بن جاؤں گی نہیں پرنتو ہم کو پرماتمہ کے ساتھ یوگ لگائے پویتر آتمہ بننا ہے باقی آتمہ کو کوئی پرماتمہ نہیں بننا تو کیا کرنا آتمہ کو باپس یوگ کو لگاتے ہیں کیونکہ بابا پویتر تاکہ ساگر ہے برپور ہے ایور پیور ہے یوگ لگائیں گے جو اس کے پاس ہے مل جائے گا اچھا اوم شانتی جانتی شانتی